آدھر نیے سمیتہ جی مکتیتی صاحبہ آدھر نیے ترکھا جی اور اس صبح میں اپستیت سبھی ماتاؤں بہنوں بھائیوں اور عزیزوں پانی پت جو مولانا حالی کی سرزمین ہے ہمیں فخر ہے اس بات پر سلیم پانی پتی کی سرزمین ہے صوفی بو علی شاہ کلندر کا آستانہ یہاں رہا ہے آرامگاہ ہے ان کی یہاں پر میں پانی پت کے نوازیوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت خوش قسمت ہیں اس بات پر کہ ان کو سمیدہ جی جیسی لیپٹی کمیشنر یہاں تیانات ہیں میں پینتیس برس میں نے کچھ چہترہ میں گزارے ہیں اور سمیدہ جی کا جہاں تک میرا خیال ہے ان کا زیادہ سمیں کچھ چہترہی میں مختلف پدوں پر ان کا گزرا ہے مجھے یاد بھی وہ دن یاد ہے جب برسوں پہلے پہلی بار وہ وہاں ان کی نیوکتی ہوئی تھی شاید بلاک ایجوکیشن بلاک ڈیولیپمنٹ آفیسر کے روپ میں تو میں ان کے نواز پر ان سے ملا تھا اور ان کی کلا اور سہت پریم سے ان کا گلام بھی سنا تھا مجھے یاد ہے ان کی بہت مشہور نظم ہے کونسی بیل تو وہ اس کے بعد بھی میں نے دیکھا کئی عوضوں پر رہی یہ کچھ چہترہ ڈیولیمنٹ بورڈ میں بھی رہی اے ڈی سی بھی رہی رپٹی کمیسر بھی رہی اور باعث بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ جب بھی کوئی محفل سجتی تھی کرچہترہ میں تو اپنی ایڈمسٹریٹو مظروفیات اور ذمہ داریوں کے باوجود اس میں یہ ضرور تشریف لاتی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انجمن کو یہ سجاتی نہ صرف سجاتی تھی بلکہ سمیدہ جی میں سمجھتا ہوں بزاتے خود ایک انجمن ہیں جہاں بھی جاتی ہیں کلا اور ساہت کی خوشبو ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور پانی پت سے کہ اپنے پانی پت کے حوالے سے میں ایک بات اور بھی مجھے فخر ہے جس پر کہ میرے پاکستان میں میرے زلال لیہ کے جو زیادہ تر لوگ تھے وہ آ کر لیہ ہی میں آباد ہوئے تھے بہلے کھیس کھیس بناتے تھے وہاں پر یہاں بھی آ کر کھیس بنانے لگے پھر کمبل بننے لگے آج کل تو بہت کچھ یہاں بنتا ہے تو میں کیشف جی کیشف عزیز کا آپ کو معلومی ہے حالانکہ یہ بچہ ملک کے تقسیم ملک کے بعد دیش بھاجن کے بہت بات یہاں آ کر پیدا ہوا آج تک پاکستان بھی نہیں جا جا پایا لیکن جو سیوہ یہ کر رہا ہے چونکہ آپ جانتے ہیں ہماری جو ماں بولی سرائکی تھی ہمارے علاقے کی وہ اب دیرے دیرے اب مجھ جیسے جو عمر کے اس پڑاؤ پر بیٹھے ہیں ہم جس پڑاؤ پر جیسے کہتے ہیں کہ چراغے سہر ہوں بجھا چاہتا ہوں کوئی پتہ نہیں کس وقت کون بہت سے دوست ہمارے بہت سے ساتھی چلے گئے اور باقی جو ہیں وہ بھی اب دیرے دیرے وان آفٹر دیا دیا وہ تیار بیٹھے ہیں تو ہماری سرائکی زبان نے یہاں آ کر وہ ترقی نہیں کی جو اتنے سالوں میں دیرے دیرے یہ ختم ہی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ بچہ ایک نیا بچہ سرائکی وہی بولے گا جس نے گھر میں اپنے ماں باپ سے یہ زبان سنی ہو سیکھی ہو اور ایسے بہت کم فیملیز رہی ہیں تو کیشف عزیز کو میں خاص طور پر اس لیے بتائی دیتا ہوں کہ اس نے اپنے پروگراموں سے بہت سارے انٹریوز کر کے اپنے سرائکی علاقے کے اس نے بہت سے بچڑے ہوئے دوستوں کو ملوایا ہے اور کئی رشتہ داروں کو جو بچڑے ہوئے تھے جو ادھر بیٹھے تھے کئی لوگوں کے رشتہ دار جن کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کون کہاں بیٹھا ان کو ملایا ہے تو میں ان کو شاباشی دیتا ہوں کیشو کو اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ نیک کام وہ کرتا رہے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے ایک کیشو کافی نہیں ہے بہت سے کیشو چاہیے ہمیں اس دوبان کو اگر ہم نے زندہ رکھنا ہے تو بہت سے کیشو چاہیے ہمیں اور میرا خیال ہے کیشو کی ہی اس نیک کام سے اس پریڑنا سے آنے والے وقت میں اور بھی ایسے ساتھی اس کو ملیں گے جو اس کے ساتھ سیوج کریں گے کیشو کے ساتھ اور اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں گے اب میں چونکہ یہ دیش ویبھاجن کے بارے میں آج ہم کٹھے ہوئے ہیں بہت ساری یادیں جو ہیں سانجھا کرنے کے لیے میں یاد ہے مجھے میں بارہ برس کا تھا جب 1947 میں اور میں سمجھتا ہوں میں بہت سفاگش حالی ہوں کہ میری جو ایک من کی بڑی زیرینہ اچھا تھی وہ تقریباً 63-64 سال کے بعد پوری ہوئی 2010 میں جب مجھے اپنے گھر کی زیادت کرنے کا موقع ملا ہنس جی ہمارے بہت پوجنی ہیں سراکی ہمارے سراکی ہمارا سراکی علاقہ میں آپ کو بتاؤں کہ ساہتک روپ سے عدبی لحاظ سے بہت ہی ذرخیز رہا ہے بہت شاعر بہت پترکار اور بہت ہی عظیم ہستیاں پیدا کی ہیں مسلمانوں ادھر بھی ہیں کچھ لوگ ابھی پہلے بھی تھے اور ہمارے بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو نان مسلم تھے اور جو دیش بھاجن کے وقت ادھر آ گئے تھے تو بہت نام کمایا ان لوگوں نے بہت سے نام ہیں ایسے تو ہنس جی ہمارے بھگوان ان کی ان کی صحت ٹھیک رکھے ان کی لمبی آجو دے ان کو آج کل ابھی وہ کافی بیمار چل رہے ہیں حسار میں تو ہنس جی اور میں اور ایک ساتھی عورتیں ہم تین لوگ دو ہزار دس میں وہاں گئے تھے اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کو جو کچھ نہیں جانتے وہاں کے بارے میں اور وہاں کے لوگ یہاں کے بارے میں نہیں جانتے جب تک آپس میں ہم باتچیت نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ماحول کی کہ کیسا ہے لوگ کیسے ہیں کیسے بہبار کرتے ہیں تب تک کچھ نہیں پتہ لگتا تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر وہاں کے عام لوگوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میرا پترہ چار بھی تھا کیونکہ میں وہاں پر کلام مغیرہ میرا مضمون بھی چھپتے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے واقفیت تھی لیکن دیکھا ہوا نہیں تھا کسی کو تو ان لوگوں نے جس تنا پیار دیا جتنا سواگت کیا جتنی ہسپیجیلیٹی مہمان نوازی دکھائی انہوں نے میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے اور ایک خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے تھے دیکھئے ان کے دل کی کیا اچھا ہے عام لوگ جو ہیں یہ جتنی بھی کشیدگی ہے یہ ٹینشن ہے یہ سیاسی سطح پر ہے عام لوگوں کو کوئی مطلب نہیں سے عام لوگ کیا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں جو لوگ لوگوں نے مجھ سے کہا اس وقت مجھے کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ملک پھر سے ایک ہو جائیں تہلی چیز وہ کہتے ہیں کہ پرائیم منسٹر آپ کا رہے پرائیم منسٹر آپ کا رہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا پرائیم منسٹر ہو وہاں پہ ضروری نہیں ہے تیسری بات یہ کہ لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہ دوبارہ سے پھر مائیگریٹ نہ کریں جہاں بیٹھے ہیں آپ وہی سٹل ہو چکے ہیں وہاں بیٹھے رہے لیکن یہ بیچ کی جو لائن ہے یہ ختم ہو جائے کسی طرح سے یہ ہماری اچھا ہے تو ترستے ہیں لوگ ادھر آنے کو ترستے ہیں ہم جیسے ہم بھی ترستے ہیں اپنے جہاں ہمارے علاقے ہیں وہاں پہ دوست ہیں جیسے ہم جانے کے لیے ترستے ہیں تو وہ لوگ بھی ترستے ہیں آنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں ویزا نہیں ملتا بہت مشکل ہوتی ہے اور ہم بہت ہماری اچھا ہے ادھر آنے کی اب دیکھئے میں اور ایک آپ کو بات بتاؤں اگلے اگلے مہینے میں الیکشن ہونے والے ہیں پاکستان میں آپ جانتے ہیں تو ہم دعا کریں کہ اس الیکشن میں ایسا جو وہاں کا جو وزیر آزم ہے وہاں کا جو پرائم منسٹر ہے ایسا آئے اور ایسی ٹیم آئے جس سے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں بات چیت کر سلسلہ شروع ہو اور خوشگوار ایک فضا قائم ہو جس سے کہ آنے جانے سے یعنی کہ حدکاروں کے کلاکاروں کے ایک دوسرے کے ملکوں میں جانے آپس میں آنے جانے کے موقع ملیں اور ماحول میں پھر تازگی پیدا ہو پھر آپس میں ہمارا جو ایک پیار جو دلوں میں دبا ہوا ہے وہ باہر نکل کے آئے اور اس کی خوشبو پھیلے اب میں ایک دو واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تو اس وقت میں تو خیر چھوٹا بچہ تھا جو دیکھا وہاں پر اس کا تھوڑا بہت اثر بھی لیا لیکن ہمارے لئے اتنا وہ سیریس نہیں تھا میں آپ کو بتاؤں وہاں بھی ہمارے تھانے دار نے ہمارے شہر کی مسلمان تھانے دار تھا ہمارے شہر کی بہت رکشہ کی یعنی کہ ایسے محول میں جہاں ہر طرف یعنی کہ لوگوں کو قتل عام ہو رہا تھا عورتوں کی عصبت دری کی جاری تھی بچوں کو نیزم پر رسالہ جا رہا تھا اس وقت بھی کچھ فرشتہ سیرت لوگ تھے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ادھر کی بھی ادھر کی بھی ہمارا جو تھانے دار اس نے کہا تھا مسلمان تھا اس نے کہا دیکھیں آپ یہ سمجھ یہ کہ میں مسلمان ہوں اور میں کوئی پکشپات کروں گا میں جب تک زندہ ہوں آپ کو میرے کہنے کے مطابق چلنا ہوگا لا پروائی نہ کریں کوئی جب تک میں زندہ ہوں آپ کا ایک بھی آجمی میں مرنے نہیں دوں گا اور اس شخص نے خدا اس کو فرماتمہ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اس نے اپنی بات کا اپنے قول کا پاس رکھا اور ہمارا ایک بھی آدمی نہیں مرنے دیا ایک ہمارے سٹیشن ماسٹر اس کی فیملی کٹ گی تھی وہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے اب دیکھئے یہاں جب ہم آئے سب سے پہلے پنجاب میں ڈسٹک فروزپور میں ایک جگہ ہے زیرہ میرے والد ہڈ ماسٹر تھے تو وہاں ان کی نیوکتی ہوئی تھی پہلی بار تو وہاں میں ساتھویں جماعت میں تھا اردو میڈیم تھا میرا شروع سے ہی میں نے دسویں کا امدھیان بھی اردو میں پاس کیا ہے پرشن تھی ساتھ میں میرے پاس ساتھ ساری ہماری کتابیں میں اردو میں ہوتی تھی تو اردو کا میکزین آتے تھے ایک سکول میں جو تو ایک دن میں نے دیکھا اس میں ایک میکزین آیا تھا اس میں ایک زیرہ کے رہنے والے ایک شخص تھے ساکب زیروی ساکب انہوں نے ابھی جب ہم گئے پاکستان میں دوہزار دس میں تو پتہ چلا کہ ایک آتھ سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی بہت اچھے شاعر تھے ان کا ایک مضبون پڑھا میں نے میکزین میں اس مضبون میں انہوں نے کیا لکھا تھا کہ جن دنوں یہ سارے فسادہ چل رہے تھے تو مجھے مارنے کے لیے وہ مجھے ڈر تھا کہ مجھے مار دیں گے لوگ تو میں اپنا ایک دوست گرمک سنگھ درزی وہ تھے ان کے ان کے گھر میں جا کے میں پناہ علی میں نے وہاں چھپ گیا اور دو دھائی سو آدمی آئے مارنے کے لیے جب مجھے تو گرمک سنگھ کو اور کچھ نہیں سوجا بھی اتنے آدنے ہوں کہ میں کیسے مقابلہ کروں گا تو اس نے کیا کیا اس کی بیوی بیمار تھی وہ ایک سردی لگ رہی تھی اس کو ایک چار پہی پر لیٹی ہوئی تھی تو اس نے کہتا جا کر مجھے بیوی کے ساتھ ہی پیچھے لٹا دیا اور اوپر سے وہ کمبل جو اڑ رکھا تھا وہ کمبل اڑ دیا بیوی کا موبار تھا دروازے کی طرف اب وہ بلوائی جب آئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے اور وہ لوگ کبھی اپنے خواب و خیال میں کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک سکھ جو ہے ایک مسلمان دوست کے لیے اتنی بڑی قربانی بھی دے سکتا ہے تو اس طرح سے اس کی جان بچ گیا اور اس کے کچھ دنوں بعد ملیٹری وغیرہ کے ساتھ وہ پھر واپس آگئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عام لوگوں کے دلوں میں جو پیار ہے وہ ایسے بھی فرشتہ سیرت لوگ بھی ہیں اور جب تک ایسے لوگ زندہ ہیں انسانیت کبھی مر نہیں سکتی انسانیت ہمیشہ زندہ رہی ہے شکریہ شکریہ